بلکل دیکھیں راولپنڈی میں چیلم امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس برامد ہو چکے ہیں اپنے روایتی راستوں کی طرف گامزن ہے سی پی اور راولپنڈی نے جلوس کے مختلف روٹس کا دورہ کیا ہے مانیٹرنگ کیا ہے اور سخت انضامات اس وقت جلوس کے روٹس پر کیے گئے ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں سی پی اور راولپنڈی سید خالید عمدانی صاحب سر کیا کہیں گے کیسے انضامات آپ کی جانت سے کیے گئے ہیں کیونکہ مریڈ روڈ بھی ٹرافک کروانی کو برقرار رکھا گیا ہے تاکہ شہریوں کو مشکلات نہ پیش آئیں اور جلوس کے جو روٹس ہیں اس حوالے سے اپنے گئے ہیں کیسے ہیں دیکھیں جلوس کے جو ریویتی روٹس ہیں ان سب کو سب سے پہلے تو کیمرو سے سی سی ٹی وی جو کیمرے ہیں ان سے کور کیا گیا ہے تمام سٹریٹس کی جو ہے وہ پلگنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ تمام روف ٹاپس آپ دیکھ رہے ہیں وہاں ہم نے کور کی ہیں آل ان آل فور تھاؤزن سے زیادہ آفیسرز اور کانسٹیبری جو ہے وہ یہاں پر ڈپلائیڈ ہیں لیکن یہ تھی سی پی اور آلپنڈی سید خالی زمدانی جن کا یہ کہنا ہے کہ جلوس اپنے مقرح روٹس ہوتا ہوا رات کے وقتی میں امام بارگاہ پہنچ کر اقتام بزیر ہوگا چار ہزار سے زائد پولیس اہلکار اس وقت جلوس کے روٹس پر ڈیپٹی کے فرائز سے انجام دے رہے ہیں جبکہ ڈیپٹی کمیشنر راولپنڈی کمیشنر راولپنڈی آر پی اور راولپنڈی یہاں پر موجود ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جلوس کے روٹس پر سخت مانیٹرنگ بھی کی جاری ہے سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے جلوس کی لائیو مانیٹرنگ بھی کی جاری ہے تو اس طرح یہ راولپنڈی کا جو چیلم کا جلوس ہے وہ اپنے منزل کی طرح فنوہ دم ہے ازاد ران ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دینے اور آگے بڑھنے ماتمداری نواخانی کر کے شدہ کر